اس ٹارج کی یہ خوبی ہے کہ یہ بغیر بیٹری بغیر سالور بغیر چارجنگ کے چلتا ہے بندے کی ہیڑ سے یہ چلتا ہے جب آپ چلتے ہیں آپ کے چلنے کی وجہ سے جو انرجی بنتی ہے اور اس سے کیا ہے آپ موبیل کے بیٹریز بھی چارج کر سکتے ہیں اس ٹارج کو میں نے دو پلیٹ فارم کے اندر بھی لے کے گیا ہوں سب سے پہلے لے کے گیا ہوں انڈی گوگو کے اندر کمپنی کا نامہ ہے کارڈے ہر سال سائنس کا پریڈیشن کراتی ہے دوہزار اٹھارہ میں پھر میں نے وہاں پر اپلائی کیا تو وہاں پر مجھے کیش کی صورت میں ایک ہزار ڈالر ملے تھے ایسا کونسا میکنزم ہے کہ جس کے تحت آپ نے اس ٹارج کو جسم کے ساتھ یہ لگتی ہے تو یہ جل پڑتی ہے یہ کیا ہے ڈیجرل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں سردار ویس شرف خان آپ سے مخاطب ہوں آج ہم عرصت وسیم موجود ہوں گے اور وسیم پاکستان کا یہ وہ نوجوان ہے جس نے ایک ایسی ٹارج تیار کی ہے جو بلکل انہونی کو ایک ایسا کام کر دکھایا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ وسیم نے یہ کام کرتے کیا وسیم نے ایک ٹارج تیار کی ہے اور یہ وہ ٹارج ہے جو انسانی حرارت سے انسانی جسم کی حرارت سے یہ جلتی ہے یعنی اگر آپ اس ٹارج کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو یہ جلے گی اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ رفتہ رفتہ مدم ہوتے ہوئے بجھ جائے گی ہم وسیم سے پوچھتے ہیں کہ یہ ٹارج جو ہے انہوں نے کیسے تیار کی اور اس کے اندر کیا سازو سمان لگتا ہے اور ان کے ذہن میں یہ کیسے بات آئی کہ یار اس ٹیکنالوجی پہ جایا جائے اور کچھ ایسا کیا جائے کہ اجادات کی دنیا میں جائے جائے تو وسیم سے ہم بات کرتے ہیں بلا تاخیر وسیم سب تو پہلے تو آپ اپنا طارف کروائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ نے یہ کام کیسے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلق پنجاب کے زلال لودرہ سے ہے یہ ٹارچ سب سے پہلے میں اپنا یہ بتاتا چلوں کہ انوینشنز کا جو کام ہے یہ بچپن ہی سے میں نے اسٹارٹ کر دیا تھا کافی زیادہ چیزیں ہیں اور ابھی یہ اس کا مطلب سمجھ لیں گے ایک ابتدا ہے اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو مہینے بعد یہ تین مہینے بعد ایک اور چیز آجائے چھے مہینے بعد ایک اور چیز آجائے اس ٹارچ کی یہ خوبی ہے کہ یہ بغیر بیٹری بغیر سالور بغیر چارجنگ کے چلتا ہے بندے کی ہیڑ سے یہ چلتا ہے اور سوچ اسی وقت ہی آگئی تھی جب یہ پاکستان کے مسائل شروع ہو گئی تقریباً جو میری نائنٹی پرسنٹ کسی نہ کسی طریقے سے انرجی ہی پروڈیوس کر رہی ہوگی تو اسی میں سے یہ ایک ہے تو یہ کہیں بھی استعمال ہو سکتے ہیں مثلا یہ دیکھیں کہ کچھ بچے ہمارے جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی لائٹ سورس نہیں ہوتا اپنے ماتے کے اوپر باندھ کر بھی یہ چلا سکتے ہیں یہ اپشن آویلیبل ہے اور اگر کہیں جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ کہاں کہ ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو جہاں پر آپ کا ٹارچ ہے جب تک آپ پکڑ کے رکھیں گے تو یہ جلتی رہے گی اس ٹارچ کو میں نے دو پلیٹ فارم کے اندر بھی لے کے گیا ہوں سب سے پہلے لے کے گیا ہوں انڈی گوگو کے اندر تو کیونکہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جو پروجیکٹ پہلے ہوتا ہے اس کو انڈی گوگو یا کیک سٹارٹر ہے وہاں پر سٹارٹ اپ کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جب بزنس اس کو سٹارٹ کیا جاتا ہے میں نے بھی یہی سوچا کہ اس طریقے سے پاسیبل ہو جائے گا تو وہاں پر پھر ایک سرٹیفیکیٹ ملا تھا ایرو الیکٹرونک سرٹیفیکیٹ یہ بھی امریکہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر ایک اور کمپیٹیشن کے اندر میں نے اس کو پریزنٹ کیا کمپنی کا نامہ ہے ہر سال سائنس کپیٹیشن کراتی ہے دوہزار اٹھارہ میں پھر میں نے وہاں پر اپلائی کیا تو وہاں پر مجھے کیش کی صورت میں ایک ہزار ڈالر ملے تھے اب کے تقریباً لگ بگ ڈھائی لاک سمائلے یہ بنے تھے تو اس وقت بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی اور یہ سوچ رہے تھے یار کب سے چیزیں بنا رہے ہیں پہلی دفعہ کوئی ایسا ہوا کہ اس کا کوئی ریوارڈ میں ملا ہے تو پھر بعد میں کوویڈ آ گیا تو تمام ساز و سمان اور سائرین وینشنز کا کام چلسلہ بند کر دیا تھا اب یہ کہ پھر یہ جو ٹارچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں کہ دو ہزار چودہ اور سولہ کا اب یہ دوبارہ اسی کا بنا ہوا ویسے کا پرانا کا پرانا آپ جلا ہوا دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشی یہی ہے کہ اس کو مزید اور بہتر کریں اور سب سے بڑی تو یہی خوشی ہوتی ہے کہ اگر یہ لوگوں کی زندگوں میں آسکے تو تب اس کی زیادہ بہتر خوشی ہوتی ہے اگر یہ یہی تک رہ جائے اور پھر اگر یہ سٹوری ختم ہو جائے تو پھر وہ باقی انوینشنز بھی ایسے ہوتی ہیں دیکھیں پھر وہی سوچتا ہے کہ بندہ چیز کرنا ایجاد کرنا تو آسان ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا بڑی چیز ہے اچھا اچھا وسیم آپ بتا رہے تھے میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کو یہ ایجاد کرتے ہوئے کیسے دل میں خیال آیا کہ آپ کوئی اس طرح کی ایسی چیز ایجاد کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایجادات کی دنیا کے اندر نام ہو یا آپ کو سراحہ جائے آپ یہ ٹیکنیکیلٹی آپ کے ذہن میں کہاں سے آئے اس ایجاد کی بات کر رہی ہیں تو یہ تو بیسکلی جس طرح سے پاکستان کے مسائل چل رہے ہیں انرجی کے تو یہ تو اس وقت سے ہی تقریباً سمجھ لیں کہ دو ہزار آٹھ سے جتی جتنی بھی ایجادات جو میں نے کی ہیں وہ ساری انرجی سے ریلیٹڈ ہی ہیں تو وہ کیا ہیں جب آپ چلتے ہیں آپ کے چلنے کی وجہ سے جو انرجی بنتی ہے اور اس سے کیا ہے آپ موبیل کے بیٹریز بھی چارج کر سکتے ہیں چلیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ والا ایجاد کیا یہ بھی ہیکر ڈے پر کمپیٹیشن میں یہ بھی موجود ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو آپ نے جب بنایا تو آپ کو آپ نے انسانی جو جسم کے ساتھ اس کی اٹیشمنٹ رکھی اور آپ نے یہ کر کے بھی ہمیں دکھایا کہ یار یہ جب تک جسم کے ساتھ جڑی رہے گی یہ لائٹس چلتی رہے گی تو ایسا اس میں کون سا کلیا ہے ایسا کون سا میکنزم ہے کہ جس کے تحت آپ نے اس سٹارچ کو جسم کے ساتھ یہ لگتی ہے تو یہ جل پڑتی ہے یہ کیا ہے ہاں بالکل اصل میں سائنس کے اندر اس کو بولتے ہیں تھرموالیکٹیسٹی مطلب ہے کہ ہیٹ سے پاور جنریشن کو بولتے ہیں تھرموالیکٹیسٹی اور یہ جو پیلٹی آر مارڈیول ہے یہ سی بیک ایفیکٹ کے اصول کی طور پر یہ کام کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا مطلب ہے کہ مٹیریل ہوتے ہیں اینڈ ٹائپ اور پی ٹائپ جب ان کے کنجکشن بن جاتے ہیں تو جب کنجکشن کے اوپر آپ اس کو ایک سائیڈ کے اوپر آپ تیمپریچر دیتے ہیں اور دوسری سائیڈ جب ایروم تیمپریچر پہ ہو تو کہ آپ کو الیکٹیسٹی ملتی ہے تو یہ اس وقت ہی تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے مطلب ہے کہ یہ پیلٹی آر لے لیے پھر یہ دیکھا کہ ابھی بھی اسے تو یہ لائٹ نہیں جال رہی ہے پھر پیلٹی آر بڑھا لیے پھر بھی لائٹ نہیں جال رہی ہے اب کیا کیا جائے گے اب اتنا کرنٹ تو ہے کہ ٹارچ جل سکتا ہے لیکن جل نہیں رہا ہے کیوں کیونکہ جب تک آپ کے 3.5 وولٹ نہیں ہوتے تو یہ ٹارچ نہیں جالتا ہے جو پیلٹی آر ہے یہ 50 ملی وولٹ کرنٹ بنا رہا تھا تو پھر سوچتے سوچتے بھی آیا کہ جب تک اس کا کوئی ٹراس فارمر نہیں بنے گا تب تک یہ پاسیبل نہیں ہے یہ جو چھوٹا ساپ سرکٹ دیکھتے ہیں تو یہ اس کو ٹراس فارمر بولتے ہیں اس کا بولتے ہیں وولٹ بوسٹنگ سرکٹ تو اس کی تلاش کرتے کرتے پھر بلاخر یہ امریکہ سے ہی ملا یہ جو وولٹ بوسٹنگ سرکٹ ہے یہ آپ نے امریکہ سے منگایا اور اس کی ہیلپ کے تھوہ آپ ہاتھ کے ساتھ لگاتے ہیں تو یہ جلتا ہے جی جی بالکل آپ یہ بتائیں آپ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی چونکہ یہ ٹارچ جلانے سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ گرم کی ہے امریکہ لاتینی یا دیگر جتنے یوکے اسٹریلیا جو تھنڈے ملک ہیں جس طرح ہمارا مری گلیات ہے یا آپ معالم جب اسواد کہہ لیں وہاں پہ لوگوں کے ویسے بھی سردی کی وجہ سے ہارٹ ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں تو جسم کے اندر وہ حرارت نہیں ہوتی تو آپ ابھی چونکہ ٹارچ چلانے سے پہلے بھی ہاتھ گرم کر رہے تھے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہیٹ ہے بہضابطہ طور پر جو انسانی ٹمپریچر ہے وہ جب بھال ہوگا تو اس وقت یہ چلے گی چلیں میں آپ کو بتا دوں یہ جو علاقے آپ نے گنوائے ہیں یہاں پر یہ ٹار بہت زیادہ تیز جلے گا اچھا وہ وجہ آپ پوچھیں کیوں اس کی وجہ یہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ ٹیمپریچر ڈیفرنس کے اوپر چلتا ہے ٹیمپریچر کا جتنا زیادہ ڈیفرنس ہوگا تو اتنا ہی زیادہ یہ جلے گا ٹھیک ہو گیا اب اس طریقے سے ہے کہ ہاتھ کا ٹیمپریچر نارملی جو ہوتا ہے تقریباً کوئی 33 سنٹی گریڈ ہوتا ہے اس کا بندے کا جو ہیمنٹ ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے اور انوائرمنٹ کا ان کا ٹیمپریچر جو کافی زیادہ لو ہوتا ہے تو وہاں پر اس کو زیادہ جلنا چاہیے وہاں پر یہ اور زیادہ جلے گا اب یہ اس لیے تھا کہ کیونکہ جب بندہ سردی سے یا موٹر سیکل چلا کے اس طرح آئے گا تو ہاتھ کافی زیادہ ٹھنڈے ہوں گے تو اس وجہ سے کیونکہ ہاتھ زیادہ ٹھنڈے تھے تو ان کو رب کر کے نارمل ٹیمپریچر پر لے کے بارڈی کے ٹیمپریچر پر پھر اس کو جلنایا اور کچھ بارڈی کے پارٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ گارم ہوتے ہیں مثال دے دیتا ہوں کہ ماتھے کا جو ٹیمپریچر ہے ہاتھوں کی نسبت آپ کا زیادہ ہوتا ہے اچھا ایک بات اور بتائیں کہ یہ جو آپ کی لائٹ ہے یہ لائٹ آپ کے کتنے روم کو روشن کر سکتی ہے یعنی سائز میں اگر ہمارے پاس کتنا بڑا روم ہو تو اس کی یہ پوری لائٹ جو ہے وہ اس کو اس کو اکاسی دے سکتی ہے اس کی روشنی جو ہے وہ پھیل سکتی ہو ابھی فیلحال دیکھیں جتنا ایک چھوٹا سا روم ہے سمجھے کہ یہ دس بھائی دس کا جو کمرہ ہوتا ہے یا بارہ بھائی بارہ کا تو وہاں پر تو یہ ٹارچ ٹھیک ہے اور مین چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ دیکھیں ٹمپریچر ڈیفرنس جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ لائٹ ہوگی اچھا آپ نے جو بلب لگایا ہویا ہے وہ تو چھوٹا سا بلب ہے اگر ہم اس میں بڑا بلب لگائیں تو وہ زیادہ بھی روشنی بن سکتی ہے کیا ایسا ممکن ہے دیکھیں بلب میرے خیال سے ٹھیک ہے ہاں اس کے اوپر یہ ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنا یہ جو پیلٹی ار مارڈیول ہیں ان کے جگہ پر آپ دوسرے پیلٹی ار مارڈیول بنا سکتے ہیں پاکستان میں تو پوسیبل نہیں اگر کوشش کریں تب ممکن ہے کہ اگر آپ اس کو نینو ٹکنالوجی کے اندر انہی کو آپ بنا لیں تو آپ کو اور زیادہ ریزلٹ دیں گے اور یہ جتنا بڑا آپ نے سائز دیکھا ہے یہ تو بہت بڑا سائز ہے پھر بہت زیادہ چھوٹا جائے گا اتنا ہو جائے گا کہ آپ کے ناخون کے برابر کا ہو جائے گا اور ریزلٹ بھی آپ کو بہت زیادہ دے گا یہ پوسیبلٹی ہے چلیں جی وسیم نے اپنے خیالات اور تاثرات ہم ایسا بیان کیے کہ انہیں کہاں کہاں سے یہ ملا بہرحال پاکستان کا یہ وہ سرمایہ ہے کہ انہوں نے ٹارچ اور دیگر جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار کرنے جا رہے ہیں اگر پاکستانی گورنمنٹ اس طرح کے نوجوانوں کو ابلائش کرے اور موقع دے کہ یار یہ لوگ فیلڈ کے اندر کام کریں اور ان کے اوپر اگر انویسمنٹ کی جائے تو میرے خیال کے مطابق پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کے اندر سلائیتیں اتنی ہیں کہ یہ ہر طرح کا کارنامہ اور ہر طرح کا کام سر انجام دے سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی